اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بہت خوش ہوں گے اور بہت انجوائے کر رہے ہوں گے ہماری مزے مزے کی ریسپیز دیکھ کر آج ہم آپ کے لئے بنانے چاہ رہے ہیں چھٹ پٹ دیسی مسالے دار کچری جس میں یہ گرم مسالہ، حلدی، لہسن درک، چینس نمک، کٹیو بھی مرچ، پیسہ و دھنیا گرم مسالے میں ہم کالے میچ لانگ تاہی سب ڈالیں گے یہ سب اس میں ڈالے گا اور نہایت مزے دار کچری تیار ہوگی ویورس آپ اسے بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی ہم ہمیشہ آپ کے لئے مزے دار اور چٹ پٹی ریسپیز لاتے ہیں ہمیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گے اور ہمیں اپنے کومنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو کیسا لگا اس میں پودینہ اینڈ میں ڈالتے ہیں اور پودینہ کے فائد ہم آپ کو بتائیں گے ایک پتیلی میں ہم نے آئل لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم نے پیاس ڈالے دو عدد درمیانے سائز کے گھٹے میں اس پیاس کو ہمیں سوئے میں فرائے کریں گے تو ایورز جو ہم پودینہ پودینہ اکثر ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ آپ نوٹ کرتے ہوں گے پودینہ کے استعمال سے جو ہے خون صاف ہوتا ہے خون کے اندر جو گھرمی ہوتی ہے اور ٹاکس کی بہت زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے چہرے پر داگ دبے اور لیور کی بیماریاں جرم لیتی ہیں اس کے لئے پودینہ کا ڈرنک بنا کر پینا بہت ضروری ہے جن لوگیں خون کی کمی ہے یا خون میں زہریلے مادے موجود ہیں بیورز ان کے لئے پودینہ کا ڈرنک بہت مفید ہے ڈرنک کو تیار کرنے کے لئے ایک کلاس پانی میں پانچ سے دس عدد کم از کم ایسے کریں کہ پندرہ پتے آپ پودینے کے ڈال لیں اور تھوڑی مقدار چینی کی بھی ڈالیں اور پھر اس کو مشین میں پیچھ لیں یہ ہم آدھا چمیل زیرہ ڈال رہے ہیں بیورز اور اس میں یہ تمام گرم مسالہ ہم ایٹ کر دیں گے اور زیرہ اور گرم مسالے کو بھی ہم پیاز میں فرائے کریں گے تو بیورز کم از کم پندرہ پتے پودینے کے آپ ڈالیں ایک کلاس پانی میں تھوڑی سی چینی ڈال لیں اور اس کو بلینڈ کر لیں اور تھوڑی برب ڈال کر آپ اسے تھنڈا کر کے اس ڈرنک کو پی سکتے ہیں روزارہ دن میں ایک بار یہ ڈرنک پیئے اس سے بلڈ کو کلین رکھنے میں مدد ملتی ہے پودینے میں قدرتی طور پر میڈیکل پروٹینز پائی جاتی ہیں جو کہ نظام حازمہ کو بہتر بناتی ہے پودینے میں خوراک کو حضم کرنے کے فوائے بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر چہرے پر بپل ہو جائیں تو پودینے کے پتے آٹھ سے دس روزارہ آپ کھا لیں سلات کے طور پر استعمال کر لیں اور اس کے علاوہ اس کا ڈرنک بلکہ آپ ڈرنک پی لیں تو زیادہ بہتر رہے گا یہ ہمارا پیاز فرائے ہونے کی قریب ہے اب ہم اس میں تین ادر ٹرماتر جو ہم نے کاٹ کے رکھے تھے وہ ڈالیں گے اور یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے اسی میں ہم تھوڑا سا پانے لے کر اس میں ڈال دیں گے ہم یہ ہم نے اس پر ڈال دیا اور اچھی طرح چمت چلائیں مکس کریں سے تو بھی بس ہر انسان کو کسی نہ کسی وجہ سے ذہنی سٹریس کا سامنا تو رہتا ہے مینڈ لیز آپ کی برین کو ریلیکس رکھتی ہے آئیس تھوڑی اس کی سلو کر دیں اور لو فلیم بے سے کم از کم پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پانی اس کا ڈرائے ہو رہا ہے کم شرائے کی طرح سے بھونے ویووچ میں آدھا کنب دہی بھی ڈالا ہے اور وہ بھی جیس آئی ہماری کٹ ہو چکی ہے ہمارا مسالہ بھونے کی قریب ہے ویووچ نہایت مزد تار چٹنی کھچڑی بنتی ہے یہ اب ہم سویا سوچ ڈالیں گے تھوڑا اس میں اور پھر تھوڑا چلی سوز ڈالیں گے سوئے سوز اور چلی سوز سے ٹیسس کا بڑھ جاتا ہے اور بہت مزیدہ لگتا ہے ویوز آپ اسے زور پرائے کیجئے گا بہت مزیدہ دار کچھوی تیار ہوتی ہے بہت نزدی بہت اچھا ٹیسس ہوتا ہے اس کا جب آپ اس کو بنا کر کھائیں گے تو آپ کو اس کا ٹیسس جو ہے بہت ڈیفرنڈ لگے گا ہمارے گھر میں یہ بہت بنتی ہے سب کو بہت پسند آتی ہے زیادہ جرمیوں میں یہ زیادہ بنتی ہے ہلکی پھلکی ہوتی ہے ہمارا مسالہ تیار ہونے کی قریب ایلز تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے تین گلاس پانی ڈال دیں گے اور ہم نے اس میں منٹ ڈال دیا سارے میرچ بھی ڈال دی ہیں ریپرو میں بلوکنگ اور خانچ کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے بیورز منٹ لیوز کو استعمال میں لائیں اس کے چند پتے آپ چپا لیا کریں یہ ہم نے نمک ڈالا دوبارہ نمک سورا کمتا ہے اگر ہو سکے تو آپ روزانہ اس کا شربت پیئیں بہت فائدہ مند ہے یہ بوائل ہو چکا ہے اس کا پانی اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے بیورز ہم نے یہ آدھا کلو چاول اور سمجھے اگر دو کپ یہ چاول ہیں تو ایک کپ ڈال ہے یہ مسور کی دھولیو ہی ڈال کی کھچری ہے بیورز آپ بنا کے کھائیے گا بہت پسند آئے گی آپ کو بہت ذائقے دار بنتی ہے بیورز آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور جو نئے آنے والے جو نئے لوگ جو نئے بیورز ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اکثر یہ ہوتا ہے کہ چینل دیکھ لیا جاتا ہے لیکن اکثر لوگ اسے سبکرائب نہیں کرتے ہیں تو پلیز ویورز آپ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو دیکھنے کو مل سکیں یہ ہم نے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آج پر چھوڑ دیا تھا تقریباً یہ گلنے کی قریب ہیں ہماری ویڈیو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیا کریں ویورز اور ہمیں اپنے کومنٹس میں ضرور بتائے کریں کہ آپ کو کیسا لگا ویورز اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے ہماری کھچڑی یہ تیار ہونے کی قریب ہے اب یہ ہم نے ڈش آؤٹ کیا اور مینٹ کیا دیکھیں دیکھیں ویورز یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے بہت مزے دار بہت چٹپٹی بہت مسالے دار کھچڑی آپ ضرور تیار کرنا اس کو استعمال کرنا کھانا اور بتانا کہ آپ کو کیسا لگی ضرور آپ کو یہ ریسپی ڈیفرنڈ لگے گی ویورز اور آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ اوکے ویورز ہمارے لئے دعا کیجئے گا اپنی دعا بھی یاد رکھیں اللہ حافظ وہ لم tentاف ب έχی چک économique ٹ گشتÜ!!!! FPTA رکھیں ٹھیک 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 موسیقی